موسیقی 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 نظر نہیں آئیں گے اب تک شادی کوئی کرناٹک کی سیاست میں مسلمان وزیر اعلیٰ بنا ہو وزیر اعلیٰ تو کیا نائب وزیر اعلیٰ بھی کہیں بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے خیر مسلمان ویسے بھی پہلے سے احساس کم طریقہ شکار ہوئے یعنی دب کر رہنے کے عادت ہے پہلے سے ہی پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک دلید سی ایم بھی نہیں بنا ہو ذہنی غلامی کس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے آپ ریاست میں سب سے زیادہ کس دھر کے لوگ ہیں سوال گوگر کریں گے تو ہندو اور مسلم اس طرح جواب ملتا ہندووں میں جینیزم بودھیزم لنگایت وقلیگا دھنگر سی سبھی کو یعنی کہ ہندو مذہب میں شریک کیا جاتا ہے جبکہ یہ تمام لوگ اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتے اگر آپ ان کے کسی بھی بڑے لیڈر بڑے سوامی سے اگر جا کر پوچھیں گے تو وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہے گے جبکہ آپ کو لنگایت جین اپنے آپ کو ہندو مانتے ہوئے بارہا اپنے بیانات بھی سنے ہو گئے اپنے آپ کو ہندو میں شریک نہ کر رہے کی مانگ اس سے پہلے بھی کی گئی ہے حال ہی میں سانہلی تارالہ بالو ہوں مٹ کے پنڈی تارہ آدھیا شیو آچارے سوامی نے کہا کہ لنگایت ہندو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم لنگایت غیر ویدک تہزیب میں بروسہ کرتے ہیں اور یہاں مذہب بسویشن کی تعلیمات وچنات سے پیدا ہوا جبکہ ہندو دھرم پوری طرح سے گئر سائنسی مفروضوں پر مبنی ہے لنگایت بسوانہ اور شرناؤں کے پیروکار ہیں بسوانہ کی تعلیمات یعنی وچنات ہی کو مانے جاتے ہیں اور ہندووں کے ویداز کو نہیں مانتے اگر آپ کے اثرات میں آت کے قریب میں کوئی لنگایت ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے یا تو پھر گوگل بھی کر سکتے ہیں یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا اکثر تاریخدانوں کا کہنا ہے کہ جین ہندووں سے بھی پرانا مذہب ہے جین اور بہت بھی اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتے خیر یہ ایک الگ بحث ہے آپ کو پرانی عمارتوں کے نیچے جین مذہب کے مندر آسارے قدیمہ کی ریپورٹ میں ملے گے خیر وقت کے ساتھ حالات بدلے سیاسی تصویر بھی بدلتی گئی لنگایت ریاست میں 65 لاکھے قریب ہیں پر اب تک کرناٹک میں یا تو لنگایت راج کرتا ہے یا پھر وقت کلیگا اب تک 23 وزیراعلا کرناٹک میں ہوئے جس میں سے 16 یا تو لنگایت رہے یا تو پھر وقت کلیگایت سے رہے 1956 سے 1983 تک ریاست میں سور ہی کہا جاتا تھا اسے پہلے بھی ریاست میں سور تھا پر اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تھے اسے ریاست میں سور کے طور پر پہچانے جاتا تھا 1983 سے 1994 تک کانگریس ہی کا تسلط کرناٹک پر رہا 2008 سے بھاجپا کا دور جاری ہوا لہٰذا کسی بھی پارٹی کی حکومت کرناٹک میں رہی ہو یا بھاجپا یا کانگریس وقت کلیگایا لنگایت ہی حکومت کرتے رہے یہی سچائی رہی حال ہی میں بھی دیکھا جائے تو یڈ روپا کی جگہ پر صدانان گوڑا کو لائے گا اور انہیں وزیراعلا بنا گیا یڈ روپا لنگایا تو صدانان گوڑا وقت کلیگا پھر اسے نکالا گیا اور اس کی جگہ پر جگدی شکٹر لنگایت کو لائے گیا کچھ حد تک ابھی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہے جہاں صدرہ میا کربور سماس سے ہیں انہیں وزیراعلا بنا گیا اس سے پہلے بھی وہ ایک بار وزیراعلا بن چکے ہیں پھر سے ایک بار صدرہ میا ہی کانگریس میں وزیراعلا بنتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اب ملکارجل خرگے کو بھی کانگریس کا صدر بنایا گیا جبکہ وہ دلیت ہے پر کرناٹک کی تاریخ میں ہمیشہ یا تو لنگایت یا پھر وکلیگا کا ہی تسلط رہا اب دگر جاتی ہوں کہ تاعداد دیکھیں تو خود وزیراعلا صدرہ میا جس کربور سماس سے آتے ہیں ان کی آبادی پینتالیس لاکھ ہے سیڈول ٹرائیب چینیس لاکھ اڑیگاہ وشوکرما اپار بیشٹر اور برامین بھی جو زیادہ تر اختدار میں یہ لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں بڑے بڑے عدو پر بڑے بڑے پوشٹ پر بھی آپ کو برامین ملے گے سبھی کی کم ہو پیش ہنکہ جتنے بھی جاتیاں بتائیں گے سبھی کی کم ہو پیش پندرہ پندرہ لاکھ کی آبادی ہے مطلب سب سے زیادہ دلید اور مسلمان ہے جن کے ریاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے بھاجپا میں تو سوالی نہیں اٹھتا پر کانگریس میں بھی مسلمان دبے کچھلے تپکے کی طرح گزر بسر کر رہے ہیں اور یہ ذہنی گناہ میں سے باہر نکالنا اب تو مشکل ہے جب وقتہ تب نے نکر پائے تو اب تو سوالی نہیں اٹھتا خیر سدرامیہ حکومت نے جاتی ہے جنگنہ کر کے ہمت ہی کا کام کیا ہے بھاجپا کے ناراض کی لازم ہے جہاں ہندو مسلم کا خیلہ آسانی سے کھیلا جا سکتا ہے اور اختدار بھی اسی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے وہاں اگر اس طرح جاتیوں کی جنگنہ کر کے ہر جاتیوں کو ان کی تعداد دکھائی جاتا ہے تو ان کے لئے مشکل ہو سکتی ہے صرف مسلمانوں کے خلاب تمام کو ہندو ثابت کر کے کھڑا کرنا کیا محض سیاسی مفات حاصل کرنے کیلئے تو نہیں یہ سوال بھی عوام کی ذہن میں آ سکتا ہے اور اسی سوال کو ذہن میں لانا بھاجپا نہیں چاہتی جو بھی ہو لیکن سب سے بڑی آبادی مسلمان اور دلیل کس قدر سیاسی بسات کے معمولی مہربن کر رہے یہ بھی اتنا ہی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور ہے